بخار میں مجھے پروپوز کیا ملائکہ ارباس کو بھولا نہ سکیں ماہی وے منی بدنام ہوئی اور جل چھئیاں چھئیاں جیسے گانوں پر شاندار رکھ سے بولی ووڈ میں بلند مقام بنانے والی عدکارہ ملائکہ روڑا کہتی ہیں کہ انہیں سابق شوہر ارباس خان نے ایک بڑی سی ہیرے کی انگوٹھی کے ساتھ شادی کی پیشکش کی تھی اس وقت سوشل میڈیا پر ملائکہ کا ایک پرانا انٹرویو گردش کر رہا ہے جس میں یہ ارباس خان کی جانب سے پروپوز کرنے کے بارے میں انکشاف کرتی ہوئی پائی گئی ہیں اس حوالے سے ملائکہ کا کہنا تھا کہ میری اور ارباس کی ملاقات پہلی مرتبہ ایک کافی برینڈ کی شوٹنگ کے دوران ہوئی اسی دوران ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے تاہم فون پر بہت بات ہوتی تھی اور آہستہ آہستہ ہمارے درمیان محبت کا رشتہ پر بان چڑھنے لگا یہی نہیں مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر ان کی خیریت مطلوب کرنے گئی تھی تو انہیں بہت تیز بخار تھا اس وقت وہ اپنے کمرے میں کمبل اڑھے لیٹے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی انہوں نے تھوڑی دیر مجھ سے گفتگو کی پھر اس کے بعد مجھے شادی کے لیے پروپوز کیا اور ساتھ میں ایک بڑی سی ہیرے کی انگوٹھی بھی تحفے میں دی جس کے بعد میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی پر یاد رہے کہ اس دن میری سال گرہ بھی تھی اور اس پروپوزل کے بعد یہ دن میرے لیے اور بھی خاص بن گیا واضح رہے کہ ملائکہ روڑا اور ارباس خان کی شادی انیس سو اٹھانوے میں ہوئی اور شادی کے چار سال بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ارحان خان رکھا بہرحال اس جوڑی نے سال دوہزار سترہ میں علیت کی اخبیار کر لی تھی